ایسا کام کر کے جو نا دل کو بہت سکون ملتا ہے جانا ہمارے منجییں بسترے جو نا وہ لگ چکے ہیں اسلام علیکم ماری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی کو کاف سار ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دماؤں سے الحمدلیلہ الحمدلیلہ ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رکھیں مارے دیکھنے والے جہاں بھی لیں ہستر مسکراتے رہیں اللہ تعالیٰ صحت اندرستی کے ساتھ رمیز زندگی دے ڈھیروں خوشیاں دے اور جتنے بھی میرے بہن بھائی اس دنیا میں بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سہت اندرستی زندگی والی اولادیں نرینہ عطا کرے آمین سمو آمین انہی نیک دماؤں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں اور آج کی جو بھی روٹین ہے تو انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں تو ابھی سمی اللہ کے بابا کام سے آئے ہیں اور تربوزے کے تو میں نے کٹ کے فریج میں رکھا ہے تو سمی اللہ بھی بیتاب ہو رہا ہے کہ جلدی سے جو اینا وہ تھنڈا ہو اور ہم کھائیں اس کو سمی اللہ کے بابا کچھ کام کرنے لگے تو آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں کیا کرنے لگے ہیں تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ادھر سے کیا لینے لگے ہیں ادھر سے کوئی چیزیں ہوتا آنے ہیں تو یہ پتہ نہیں باپ بیٹا کیا کرنے لگے ہیں انٹے لاکے جو ہے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں یہ انٹے سے کیا کرنے لگے ہیں یہ کچھ کام کرنا ہے یہ آپ کے سامنے ہی کرتا ہوں تو پھر آپ کو پتہ لے گا کہ چاہتا ہوں اچھا یہ وزنی ادھیان سے اٹھائیے گا اسلام علیکم آئیوٹو فیملی کے حالے ہمیں کہ آپ سکتے ہیں کہ آپ سکتے ہیں آپ سکتے ہیں اللہ بھی ٹھیک ہیں تو یہ کچھ کام تھا میں کرتا ہوں پھر آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تو یہ کٹنا مہارا جو یہاں سے ٹوٹا ہے تو پھر جو نا سمی اللہ کے بابا نے لگا آکے نہیں دی گئے یہ سلاپ جو ادھر پھارتو پڑی ہوئی تھی تو چڑیاں سارا دن دانے کے لیے گھنکی رہتی ہیں تو مجھے فیال آیا یہ ویسے بھی ہماری دن پھارتو ہی پڑی ہوئی میں نے مولا کہ اس کو سیدھی کر کے رکھیں اس میں دانہ اور پانی یہاں رکھیں سارا دینی درود اور پھرتی رہتی ہیں ڈونڈتی رہتی ہیں کبھی مل جاتا ہوگا کھا لیتی ہوں گی تو یہ تو آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے ایسا کام کر کے جو نا دریپو ایسے بہت خون ہوتا ہے یہ چار پائی بنا نی تھی تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ چار پائی بنا لیں تو یہ اور کاموں میں لگ گئے ہیں بسم اللہ چاول ہے اور باجر ہے جو بھی انہوں نے کھانا ہوگا کھا لیں گی ایسا کام کر کے جو نا دل کو بہت سکون ملتا ہے بسم اللہ ہم نے جو نا چڑیوں کے لیے گھر بنا دیا ہے سمی اللہ یہاں پہ جو نا تربوز بھی نکال کے لیے آیا ہے کام تو جو ہم نے کرنا تھا وہ کر لی ہے تو اب جو نا تربوز کھاتے ہیں تو جس میرے بہن بھائی نے تربوز کھانا ہے وہ بھی آج ہے شام کا ٹائم ہو گیا ہے اور دوب دیکھیں ابھی بھی کتنی زیادہ ہے تو ابھی جو نا میں برطند ہونے لگی ہوں تو آج شام کی بھی روٹین جو نا آپ سے شیئر کرتے ہیں آج جو نا پہلا دن ہوگا کہ ہم جو نا آج باہر سونے والے ہیں رات کو ہم نے جو نا چار پائی باہر لگائی تھی تو پھر جو نا بارش اور آنڈی آگئی تو پھر جو نا ہمیں کمرے میں ہی سونا پڑا یہ برطند دوپہر کے پڑے ہوئے ہیں تو یہ تھوڑے سے دو لیتے ہیں اور اس کے بعد جو نا پھر باہر چار پائییں لگاتے ہیں منجییں بسترے لگاتے ہیں تو پھر وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ برطند یہاں پھر میں نے دو لیے ہیں ابھی جو نا کلر میں پانی بھر لیتے ہیں برف ڈال لیتے ہیں پانی کے کلر جو نا میں نے بنا لی ہے تو ابھی جو نا یہ پیٹ کے ٹوٹے ہیں تو ہی کو جوڑ رہی ہوں یہاں سے جو نا سالی دولائی کروں گی اس کے بعد جو نا پھر چار پائییں لگاو پہلے جو نا یہاں سے پھرش کو دولیتے ہیں پھر یہاں تھنڈا ہو جاتا ہے بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے پھرش بھی اتنا زیادہ گرم ہو رہا ہے سین جو نا میں نے سارا ماشاءاللہ دولی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں تو ابھی جو نا جہاں پہ چار پائییں لگاتے ہیں یہ دیکھیں چار پائییں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لگا لی ہے اور پنکھا بھی جو نا یہاں پہ رکھ لی ہے تو اب جو نا پنکھا چلا لیتے ہیں گرمی جو نا بہت زیادہ ہو رہی ہے اور پانی پی لیتے ہیں پیاس بھی لگی ہے ہماری جو نا سولر پلیٹ بھی بن کے آگئی ہے خراب ہو گئی تھی تو سمی کے بابا نے جو نا بنوائی ہے وہ بھی بن کے آگئی ہے آج تو اب جو کھانا بنا لیتے ہیں یہاں سے جو نا ٹوکریوں وغیرہ اٹھا لیتے ہیں تو یہاں پہ جو نا سمی علاوی تیار ہو گیا ہے مدرسے کے لیے اثر کی ازانیں ہو گئی ہیں تو اب سمی علاوی مدرسے جا رہا ہے چلو دھیان سے جانا میرا بیٹا اچھا اللہ حافظ سمی علا کے بابا نے سبزی بھی بیجی ہے اور دیکھتے ہیں کیا بیج ہے آج جی تو یہاں پہ بیجی ہیں انہوں نے ٹینڈے اور آلو ساتھ میں ڈیر ساری ہری مرچ وہ مٹھوں میاں کے لیے بیجی ہیں انہوں نے کیونکہ وہ شوک سے کھاتا ہے تو اس کو جو نا دے دیتے ہیں یہاں سے دو کے کیسے بھاگ بھاگ آیا ہے بھوک لگی ہے پنکھچ لائے میں نے بہت زیادہ کر لے گئی ادھر سبزی جو ہے نا میں نے ساری بنا لی ہے تو آپ جا کے نا پکاتے ہیں آلو بھی بنا لی ہیں اور ساتھ میں ٹینڈے بھی اور سبز مسالہ بھی تو سمی اللہ مدرسے سے بھی آگیا ہے پڑھ کر تو آج جلدی چھٹی ہو گئی ہے سمی آپ کو آنا تو آکے جو ہے نا اس نے چینج بھی کر لیا ہے جی تو یہاں پہ ہمارے منجی بھی اس طرح جو ہے نا لگ چکے ہیں ماشاءاللہ گرمیوں کی روٹین شام کی جو ہے ماشاءاللہ گرمیوں میں یہی ڈیٹین ہوتی ہے ہماری کے اس ٹائم پہ جو ہے نا سین میں آؤں ایسے جو ہے نا سین کو جلا جلتے ہیں تو وہ پھر جاں ترنڈا ہو جاتا ہے نا موسم میں سے بہت زیادہ گرمیوں کیونکہ پرش بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو یہاں پہ منجییں بھی اس طرح ہمارے لگ چکے ہیں تو اب جا کے جو ہے نا ہم کر لیتے ہیں کھانا بنا لیتے ہیں سبزی میں نے بنا لیا ہے مسالہ میں نے سارا جو ہے نا بنا لیا ہے تو اب جا کے کھانا بناتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا ساری چیزیں میں نے چلے کے پاس جمع کر لیے ہیں تو آپ کو کھانا بنانا شروع کرتے ہیں ساتھ ہی جو میں آٹا بھی لے ہی ہوں چھان کے تو آٹا بھی گوند لیتے ہیں ساتھ ساتھ روٹییں بنا لیں گے ایک چلے پہ اور ایک چلے پہ جو ہے نا ہم جلدی جلدی سالر بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں جس میں دہرپ مائے جانتے ہیں جہاں پہ جی روٹیاں بھی بننا شروع ہو گئی ہیں تو سالن بھی جوینا تقریبا ہمارا پک نہیں والا ہے بس توڑی دیئے اور میں نے دوسرے چلے پہ جوینا سالن رکھ دیا مکھییں شام ہو رہی ہیں اور مکھییں ابھی تک نہیں جانتے ہیں روٹیاں ہماری بن گئی ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں روٹیاں میں نے بنا لی ہیں اور اب جوینا سالن کو بھی دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سالن بھی ہمارا تیار ہو گئے میں نے دنیا پتہ بھی جوینا سبز ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ٹینڈے اور علو جوینا ماشاء اللہ تیار ہیں یہاں پہ ہمارے سمی اللہ کو جوینا اب روٹی دے دیتے ہیں اس کو بھوک لگ رہی ہے کب سے مانگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے جوینا میں سالن نکال لیتی ہوں دیے لو سمی اللہ کھانا بھوک لگ رہی ہے تو میں نے کہا بھی ہے آپ کے باوات ہیں تو پھر کھاتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہمارا نہیں بھوک لگ رہی ہے مجھے کھانا دے لو تو میں نے اس کو کھانا دے دی ہے اب کھا رہا ہے تو اسی کے ساتھ جوے نہ آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک شیئر چینل کو سسکرائب کریں ملتی ہیں بھی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سار خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ